اسلام علیکم میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک تابع بزرگ گزرے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جب یہ جہاد پہ جانے لگے تو اپنی زوجہ کو انہوں نے تیس آزار دینار کی ایک خطیر رقم دی اور اس وقت کچھ تاریخ نے لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ ایک بیٹا ان کا بھی اس کی پدائش نہیں ہوئی تھی اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے جی کہ وہ بیٹا ابھی اس کی ماں کی گود کے اندر تھا مطلب بہت چھوٹی عمر میں تھا تو وہ تیس آزار دینار اپنی بیوی کو دیئے اور خود جہاد کے لیے چلے گئے یہ وہ اسلام کا دور ہے جب اسلام تیزی کے ساتھ پوری دنیا اندر پھیل رہا ہے زیری بات ہے جب تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا تو اسلام کے مخالفین بھی بہت زیادہ تھے تو ان کے خلاف جہاد بھی تھا تو یہ جہاد کے لیے نکلے تو ایک مہم سے اگلی مہم تک پھر اگلی سے اگلی مہم تک یہ آج کل کا تو فوجی نظام نہیں تھا کہ جس میں آپ کو پراپر جو ہے نا ترخاں ملتی ہو یا ایک پراپر چھٹیوں کا سسٹم ہوتا ہو اس وقت پراپر ترخاری ملتی تھی جو مال غنیبت میں سے آپ کو حصہ آپ کے مطلب یہ کہ ہر فوجی کو جو اس کا حصہ آتا تھا مال غنیبت میں سے وہی اس کو دیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ اجازت ہوا کرتی تھی کہ وہ گھر کے اندر آنا چاہے تو آج ہے لیکن جو ہے نا یہ عبد الرحمان صاحب جو ہے لگاتار جہاد کے اوپر رہے اور ایک سال نہیں دو سال نہیں چار سال نہیں تقریبا ستائیس سال تک لگاتار جہاد پہ رہے ستائیس سال بعد انہیں ذہن میں خیال آیا بات آئی کہ چلیں ہم گھر کا چکر لگا لیتے ہیں تو جب وہ واپس اپنے گھر کے اندر آئے اور یہ خوش قسمت ہی ان کی دیکھیں کہ یہ رہتے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب میں رہتے ہیں مجھ سے نوی کے قریب رہتے ہیں تو یہ واپس جب مدینہ پاک پہنچے تو گھر کے اندر آئے اور گھر کے اندر جب داخل ہونے لگے تو زہری بات ہے ستائیس سال بعد جب وہ واپس آئے تو ان کا بیٹا جو تھا وہ کڑیل جوان ہو چکا تھا تو جن کا نام ربیہ بن عبد الرحمان تھا اور ان کی ماں نے اس ربیہ بن عبد الرحمان کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا استاد بنا دیا اور کوئی ایسا ویسا استاد نہیں بنایا ایسا استاد بنایا کہ یہ امام ابو آہ امام مالک اور جناب حسن بسری جیسے جلیل القدر آہ جو ہے نا بزرگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے آہ حدیث کی اتنے زبردست قسم کے عالم بنا دیا ان کو تو جب ان کا آمنہ سامن اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا تو بیٹا کہنے لگے جی بڑے میاں آپ کیسے کدھر آ گئے مطلب یہ مسلمانوں کا گھر ہے اور آپ بغیر جو اجازت کے گھر کے اندر کیوں داخل ہو رہے تو آہ حضرت عبد الرحمان صاحب نے کہا جی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ گھر میرا ہے آپ نوجوان ادھر کیا کر رہے ہو تو آپس میں جب تقرار ہوئی باپ اور بیٹے کی تو زہری بات ان کی ماں نے آہ جو انا وہ آہ دیکھا کہ یہ تو آہ اس کے باپ ہیں زہری بات پہچان لیا ماضی کی یہ جو سارے کی ساری کھڑکیاں کھلتے 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 ان کو ذہن میں آ گیا کہ یہ اس کے تو باپ ہیں تو اس نے آوازی کے بیٹا یہ آپ کے والد صاحب ہیں ان کو آپ آنے دو اندر تو جب پتہ چلا دونوں کو دونوں آپس میں باپ بیٹے ہیں تو دونوں گلے لگ کے بڑا ہی زبردست انداز میں روئے اور یہ اس طرح کا رونا اتنی محبت کے اندر رونا باپ بیٹے کا اس کی مثال قرآن کریم میں ایک دو جگہ پر ملتی ہے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یاکوب علیہ السلام کی محبت کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے باپ اور بیٹے کی محبت کا تو جب وہ اس واقعی کو ہم پڑھتے ہیں نا کنسلٹ کرتے ہیں تو بندے کو وہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یاکوب علیہ السلام کی یاد بھی آ جاتی ہے تو جب ان کو پتہ چلا گی یہ ان کا بیٹا ہے اور وہ پھر گھر کے اندر چلے گئے تو حضرت جو ہے نا ربیہ جو تھے وہ انہوں نے تیاری کی مسجد اس وقت مسجد کی طرف چلے گئے کیونکہ نماز اثر کا ٹائم ہونے والا تھا پیچھے پیچھے ان کا باپ بھی تیاری کر کے مسجد کے اندر چلا گیا تو نماز اثر کے بعد نا حضرت ربیہ بن عبد الرحمان احدیث کا درس دینے لگے تو اتنے ہی خوبصورت انداز میں اتنے ہی مدلل مدلل انداز میں اور اتنی ہی حضور کی محبت کے اندر ڈوب کر انہوں نے جب احدیث پاک کا جو ہے نا وہ سبق دیا نا لوگوں کو جو سننے والے لوگ تھے وہ بھی آش اشکار اٹھے اور ان کا جو باپ تھا نا وہ کسی سے پوچھنے کا یار یہ نوجوان جو ہے یہ کون ہے جو اتنے خوبصورت انداز میں حضور کی محبتوں کا فروغ دے رہے حضور کی احدیث کا سبق سکھا رہے لوگوں کو تو لوگ کسی نے ان کو بتایا کہ یہ ایک بزرگ ہیں عبد الرحمان جو ستائیس اٹھائیس سال سے جہاد پہ یہ ان کا بیٹا ہے اور ان کا ان کا باپ اس کے سر پہ موجود نہیں تھا لیکن اس کی ماں نے کمال کر دی ہے کمال کا علم دین سکھا ہے ان کو تو جب وہ گھر واپس گئے نا مبارک جو تھی نا آنسوں سے تر تھی کیونکہ وہ حضور کی محبت کے اندر اس طرح سرشار تھا ان کا بیٹا اور انہیں بہت ہی فخر محسوس ہوا کہ جو میں رقم دے کر گئے تھا اپنی بیوی کو تیس ہزار دینار کی وہ رقم میری بیوی نے بہت ہی زبردست طریقے سے خرچ کی ہے اپنے بیٹے کی تعلیم کو پر خرچ کی ہے اور یہ تعلیم پھر بانٹ رہے یہ محبت پھر بانٹ رہے ایسی ماں بھی ہماری تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں جنہوں نے کمال کر دیا ہے ایسی بہنیں بھی موجود ہیں اور ایسی بیٹیاں بھی موجود ہیں سلام ہو ایسی ماں اور ایسی بہنوں اور ایسی بیٹیوں پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کر دیجئے شکریہ